نیا آئی بین سیڈن راہن نے موڈی سرکار کو سوٹ بوٹ والی سرکار بتایا جو کمزوروں کے پیچھے پڑ گئی ہے پہلے سوٹ بوٹ کی سرکار کسانوں کے پیچھے پڑی اب کسانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مزدوروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اب مچواروں کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے کوسٹل سٹیٹس میں انہوں نے فشنگ بین کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور فورن ٹرولرز کو فشنگ کرنے دے رہے ہیں بڑی بڑی ناؤں کو فشنگ کرنے دے رہے ہیں مگر جو ہمارے چھوٹے فشنگ ہیں جو ہمارے مچوارے ہیں ان کو بین کر کے رکھا ہوا ہے جو بھی اس دیش میں کمزور ہے اس سے پیسہ کھیچنا اس کو دبانے کا کام سرکار کر رہی ہے اور اس قبر پر اور وستار سے باتشیت کے لیے ہمارے ورش سہی ہوگی ویکرانت یادہ ویس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویکرانت اور جہاں تک ہم راحل گانڈی کانگریس پادیحکش کے بات کریں تو وہ سرکار کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہر روز ایک نئے مدے کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہیں دیکھیں بلکل وہنہوں نے سرکار پر سیدھا حملہ کیا انہوں نے کہا کہ چھوٹے مچواروں کو پریشان کیا جا رہا ہے جبکہ جو بڑی ویریشی کمپنیاں ان کو انومتی دی گئی ہے اور وہاں پر جو چھوٹے مچواریں ان کو کافی دکت ہے پورے کوسٹرل علاقوں میں ہو رہی ہے بلکل اور میڈیا سے بات کرنے کے لئے راہل گانڈی آج خود جو چار نمبر پر جو میڈیا اسٹینڈ ہے وہاں پر پہنچے انہوں نے بقاعدہ اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر کے بائٹ دی اور سیدھا حملہ کرتے ہوئے پھر سے اسے لینڈ بل سے بھی جوڑا کیے بھی کہا انہوں نے کہ سرکار پہلے کسانوں کا ویروت کر رہی تھی ہم لوگوں کی بات ہوئی اور ان سے بھی اس مسئلے پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آروپ پوری طریقے سے بے دنیا ہے اور سرکار نے ایسی کوئی ازادت نہیں دی ہے بلکل آج کل اگر ہم دیکھیں تو فل ایکشن میں نظر آتے ہیں راہل گانڈی ان کو تلنگانہ جانا تھا لیکن چونکہ سدن کے جو دن ہے وہ کاریوائی کے ٹائم وہ اور زیادہ بڑھ گیا وہ دی بڑھ گئی چونکہ اجھو می بل پیش ہونا تھا جی ایسی تمام وہ چیزیں تھی یہی کارن ہے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے راہل نے تلنگانہ جانا بھی کیانسل کیا راہل کو تلنگانہ جانا تھا کیونکہ جو لوگ سبا کی کاروائی تھی جس کے وہ سدستے ہیں لوگ سبا کے تو وہ آٹھ تاریخ تک ہونا تھا لیکن چونکہ تین دن کے لیے اس کے سدن کی کاروائی پہا دی گئی ہے ایکسینڈ کر دی گئی ہے اب تیرہ تاریخ تک سدن کی کاروائی ہے تو تین دن میں کئی مہتپون بل بھی ہے بلیک مینی ہے جی ایسی ہے لینڈ ویل ہے اور ان سب ہی چیزوں پر کانگریس کا اپنا ایک ویرود ہے اپنا ایک اسٹینڈ ہے راہل گاندی نے جب سے وہ اپنی چھٹیوں سے لوٹے ہیں انہوں نے ویرود کو مکر طریقے سے رکھا بھی ہے لوگ سبا میں بھی رکھا ہے سدن پر بھی رکھا ہے سدن کے باہر بھی رکھا ہے اور اندر بھی رکھا ہے اور راہل نہیں چاہتے تھے کہ اس سمیں جب سدن کی کاروائی بڑھائی گئی ہے تو ان پر جو آروپ پہلے لگے تھے جب وہ سیشن کے پچھلے حصے میں جب وہ پوری طریقے سے گائب تھے کہ سدن چلنے کے دوران وہ گائب تھے تو اس طریقے کے آروپوں سے ایک طرح سے بچنے کے لیے اور یہ ویپکشی آروپ یہ نہ لگا سکے کہ جس سمیں سدن کی کاروائی چل رہی تھی اس درہن وہ اپنی راجنیتی کرنے کے لیے تیلنگانہ گئے ہوئے تھے اس لیے اسے بھی ایکسینٹ کیا اس کو بعد میں کیا جائے گا اور راہل اس سمیں ایک دم پوری طریقے سے اکرامت طریقے سے بدلے ہوئے رکھ میں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے ان کا سدن میں رہتا ہے برطا اور جس طریقے سے وہ روج سرکار کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا مددہ لاتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ راہل اس سمیں ایک نئے افتار میں ہے بلکل راہل ایک نئے افتار میں نظر آ رہے ہیں اور کافی انگریسیو نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی اس سے پہلے کبھی ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا روز نئے نئے چیزوں کو نئے مددے جو ہیں وہ سامنے لاکر نشانہ ساتھ